ہیلو گائز سیکرٹ ڈائیری ہیر بیوٹی پروڈک میرے ہر بیوٹی پروڈک کی ریویو میں میری کوشش ہوگی کہ آپ انہا سنگل کلیک اس پروڈک کے بارے میں میکسیمم اور قویق انفرمیشن حاصل کرسکیں تو اس ویڈیو میں ہم نیوٹا جانا کی ایک دیکھ دیم کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے ریپیڈ رنگ کل رپیر مویسٹریزر جو کہ ایک سنسکرین ہے جس کا اس پی افت تھرٹی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس پروڈکٹ کے کلیمز کے بارے میں کہ یہ کیا کیا کلیم کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کے بینفیٹس کیا ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں ان سائیڈ ایفیکٹس تو ہم نے اوورکم کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس پروڈکٹ میں کون کون سے انگریڈین شامل ہیں اور اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کلیمز کی یہ پروڈکٹ جو چیزیں کلیم کرتا ہے ان میں ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے فیس پر بننے والے رینکلز اور فائن لائنز جو ہے ان کو فیڈ کرنا سٹارٹ کر دے گا اس کے علاوہ آپ کے فیس کے ایڈ سپوٹس جو ہیں جیسے کہ ہائپر پرگمنٹیشن انیون سکن ٹون یہ بھی ایون آٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ آپ کے فیس کو سن برن سے بھی محفوظ رکھے گا یاد رکھے گا یہ ایک سنسکرین ہے سنسکرین آپ کے فیس کو سن برن سے محفوظ رکھ سکتی ہے سن کے ہامفل ڈیمی سے محفوظ رکھ سکتی ہے لیکن آپ کا فیس پھر بھی ٹین ہو سکتا ہے آپ کو ٹیننگ سے بچنے کے لیے ایک ایڈیشنل سن بلوک یوز کرنا پڑے گا اس کے علاوہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے سکین اس کے یوز سے مویشٹرائز بھی رہے گی اور یہ سارا افکٹ آپ کو تقریباً ایک ہفتے کے اندر ویزیبلی نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف اس کے انگریڈینٹس میں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس کے بارے میں اور کچھ انیکٹیو انگریڈینٹس کے بارے میں ایکٹیو انگریڈینٹس بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو کہ پروڈک کا سارا کام کر رہے ہیں اب کیونکہ یہ ایک سنسکرین ہے تو اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس بیسیکلی سارے سنسکرین بیسٹ ہیں جیسے کہ ایوو بنزون 2% ہوموسیلیٹ 4% اوکٹیسلیٹ 4% اور اوکٹوکرائلین 2% یہ سارے جو ہیں اس پروڈک کے سنسکرین کمپوننٹس ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ اس کے ان ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں انیکٹریف انگیڈینٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ پروٹک پریزرویشن کے لیے اس کی کنسسٹنسی بنانے کے لیے اور اس میں فریگرنس وغیرہ ڈالنے کے لیے استعمال کے جاتے ہیں جیسے کیس میں ہیں وارٹر ڈائی میتھیکون آئیسونو نائل آئیسونو نانویت گلایسرین ترسیلوکسین سیٹائیل آلکوھول سیٹائیل اکریلیر سکو پولیمر سٹیریل 21 نائلون 12 دائی میتھیکون ملائی دائی میتھیکون کروس پولیمر ریتینول ہیٹرولیز مرتز کمینس لیف اسکوربک ایسید سوڈیم ہائیلارونیت اپریل گلایکول سٹیریل آلکوھول گلایسرائیل سٹیلیر پی جی ہنجر سٹیلیر اکریلیر سیٹ 1030 زینثن گم بلیس آرپیٹ 20 ڈائی سوڈیم ای دی سوڈیم ہائی ٹوکسائید نوکسی ایتھانول اور فرینسین اور فریننسیز اب ہم بات کرلے اس کے بینیفیٹس کی تو اس کے بینیفیٹس میں اس کا سب سے بڑا بینیفیٹس جن لوگوں نے بھی اس کو یوز کیا ہے اور مست سب کو ہی اپنے دنکلز اور فائننس جو ہیں وہ ایک ویک کے اندر فیڈ ہوتے نظرانہ سٹارٹ ہو گئے تھے اس کے علاوہ یہ آپ کے فیس کو ایک فیلم لک دے گا اور اگر آپ کے آئیس سیگی ہو چکی ہیں اس میں ریٹنال موجود یہ اس کو بھی کیوں کرے گا اس کے علاوہ اس میں ایس پیف موجود ہے تو یہ آپ سکرین کو سن بند سے بھی محفوظ رکھے گا آپ اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل سن سکرین یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ ایزا مویس ٹرائزر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس پرودکٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو اس پرودکٹ کے سائیڈ ایفیکٹ میں نے تو ایس کوئی نہیں دیکھ لیکن جتنے بھی ریویوز میں نے دیکھے ہیں تو ان میں سے 20% لوگ ایسے ہیں جن کو پرودکٹ استعمال کے ایک دو دن بعد ریڈ پیچز سے نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ریڈ پیچز کی وجہ کچھ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرودکٹ کا ورکنگ میکنیزم ایکس پولییشن بیس جب یہ پرودکٹ آپ کے رنکلز کو ہیل کر رہا ہوتا ہے اس کے وضع سے آپ کے سکن پر ریڈ پیچز نظر آنا سٹارٹ ہو سکتے ہیں جو کے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں کچھ لوگوں کی سکن سینسٹی بھی ہوتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریڈ پیچز کے ساتھ ایڈیٹیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لئے مشروعہ یہ ہے جب بھی نیا پرودکٹ یوز کرتے ہیں تو اپنی سکن کو ٹائم دیں ایک پرودک کو ریگلر یوز کرنا سٹارٹ مد کر دیں بلکہ ایک دن کے یا ایک دن کے گیپ کے ساتھ استعمال کریں تاکہ پہلے آپ نے اپنے فیس پہ جنرس اماؤنٹ میں اپلائی کرنا ہے اس کو اپلائی کرنے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ اپنا فیس واش کر کرنا ہے یاد رکھے گا یا ایک سنسکرین یا سنباک جب بھی آپ یوز کرتے ہیں اور آپ اس کو تین سے چار گھنٹے کے لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر دوں گی اس پروڈرکٹ کو سیکرٹ ٹائدی کی طرف سے ریٹنگ دی جاتی ہے 8.5 کیونکہ پرسنلی مجھے یہ پروڈر بہت زیادہ پسند آئی ہے پر اگر آپ فردر کسی بھی پروڈر کا ریویو چاہتے ہیں